السلام علیکم جی کیا حالیں آپ سب کی کیسے ہیں آپ سب تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جی میں بنا رہی ہوں جی کیک اور یہ جی مجھے آرڈر آیا تھا آج کل جو نا یہ بڑا ہی ٹرینٹ جو نا چل رہا ہے کہ جو نا ہافیئرلی جو ہے وہ بھی برث ڈے منائی جاتی ہے یعنی جب آپ کا بیبی جو ہے وہ سکس مند کا ہو جاتا ہے تو سکس مند کی بھی جو ہے وہ آج کل برث ڈے جو ہے وہ منائی جاتی ہے خیر ہمارے دور پہ تو ایسا کچھ نہیں تھا اور جب ہمارے بچے ہوئے تھے جب بھی ایسا نہیں تھا یہ آج کل جو ہے بہت چل رہا ہے تو کسی نے مجھے جو ایسا آرڈر دیا تھا کہ جو ایسا بیبی گرل ہے وہ سکس مند کی ہو گئی ہے تو ان کے لئے جو ایسا کیک بنانا ہے اچھا جنہوں نے مجھے آرڈر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسا بھی ڈیزائن رکھ دیجئے گا کچھ ان کی طرف سے جو ہے نا تھا کہ اس طریقے سے بنانا ہے اور کچھ جو ہے وہ میں نے اپنے ہی آئیڈیاز سے جو ہے نا وہ کیک بنایا یعنی جو نا فل کیک ہوتا ہے تو اس کا ہاف کر دیں تو یہ جی ہاف برتھرے کا کیک بن جاتا ہے بیبی گرل تھی تو اس وجہ سے پنک کلر کا تھا تھیم جو ہے ان کی پنک تھی تو پنک کلر کا انہوں نے کہا تھا اور یہ سارا کیک جو ہے نا فانڈینٹ بر کے فانڈینٹ کا میں نے کیک بنایا اوپر سے میں نے ٹاپٹس لگا لی تھی کیونکہ جی میری جو ہے نا وہ اتنی کوئی خاص ڈرائنگ وغیرہ جیسے ہوتی نا وہ نہیں ہے تو میں فانڈینٹ سے کچھ اچھے شیپ کے بیبی وغیرہ یہ بناتی تو پھر یہ کے ٹاپرز لگا لیے تھے اور اب آ جاتی ہے جی کیک پہ جو ہے نا وہ اس کی نام لکھنے کی باری تو نام جو ہے نا وہ بھی میرے پاس یہ جو ہے الفا بیٹ کی جو کٹرز ہے نا یہ ہے میرے پاس اور نام کے جو ہے نا اس سے پھر فانڈینٹ نہیں جو ہے نا میں نے وائٹ فانڈینٹ لی تھی پھر اس کو میں نے خودی فوڈ کلر ڈال کے نا پنک بھی بنا دیا تھا اورنج ییلو تو اس طریقے سے میں نے طورہ کلر فل سا کیک بھی تھوڑا کر دیا تھا خالی پنک پنک نا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہاں پر جی پھر جو ہے نا کچھ بٹر فلای رکھی تھی میرے پاس تو وہ میں نے لگا لی اور پھر جو ہے یہاں پہ میں نے نام لکھ لیا اور یہاں پہ جو نا کیک کو میں نے فائنر کر لیا لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کہ اس میں اور کچھ ہونی چاہیے ایڈیشن تو پھر میں نے جو نا ون کو اور ہاف کر کے نا اس سے ٹو دیکھ لیا تھا میں نے کافی سارے گوگل پہ سرچ کر کے نا کیک تو اس میں اسے لکھا ہوا تھا تو پھر میں نے یہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے لگا لیا اور پھر فائنر جو ہے نا اس کو جس کی جو میں نے اس کی بیس رکھی دی نا پر انکل لگی وہ مجھے خالی خالی اچھی نہیں لگی تھی تو پھر تھوڑے سے میرے پاس یہ رنکل سپری ہوئے تھے تو پھر میں نے وہ جو ہے سپرنگ کر دی تھی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جی کیک جو ہے نا بہت ہی مزے کا بن گیا تھا اور جن کا آرڈر تھا نا جنہوں نے مجھے آرڈر دیا تھا ان کو میں نے کیک جب بجوایا تو ان کو بہت پسند آیا بہت اچھا لگا اور سوری جی پیچھے جو نا کوئے کی آواز کو اکلور کیجئے گا جب بھی میں وائس آور کرتی ہوں نا کوئا ضرور تن کرتا ہے تو خیر یہاں پر جو ہے فائنر لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیک کی بہت ہی مزے کا کیک بنائے آپ کومنٹس میں بتائیے گا مجھے نا آپ کو کیک کیسا لگا تو خیر یہاں پر پھر تھوڑا سا فوٹو سیشن ہو رہا تھا کیک کا اتنا پیارا لگ رہا تھا نا تو پھر میں نے کافی ساری اس کی جو نا سنیپس لی اور جو نا کچھ میں نے ریلز وغیرہ بھی بنائی تو یہاں پر جو نا کیک جو ہے وہ میں نے بجوا دیا تھا جانی جن کا تھا ان کو میں نے کہا تھا آپ خود ہی آ جائیے کیا لینے کے لیے تو جب وہ آ گئے تھے تو پھر میں نے اس کو باکس میں جو نا اس طریقے سے رکھ کر اور میں نے بجوا دیا تھا کیک اور صبح سے جو میں کھڑی تھی کیک میں بنانے کے لیے تو مجھے یہاں پر شام ہی ہو گئی تھی کیونکہ کیک بنانا آسان نہیں ہے اور جب میں نے کیک کی بیس بنائی تھی نا اس وقت میں کوئی ویڈیو بھی نہیں شوٹ کر پائی تھی کیونکہ سب سے کیک میں جو ہے نا اہم کام ہوتا ہی بیس ہے اگر آپ کی بیس اچھی نہ بنے تو پھر کیک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیکوریشن کا یا کیا تو اس وجہ سے پھر میں نے سارا جو ٹائم ہے وہ کیک کوئی دیا خیر یہاں پر پھر میں آ گئی تھی نیکسٹ آرڈر کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے نا پھر کیک سے میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا کیک بنانے میں تو پھر یہاں پر اگر میں ویڈیو بنانے کھڑی ہوتی تو یہ آرڈر میرا ٹائم پہ پورا نہ ہوتا تو یہاں پر جو ہے نا مجھے آرڈر ملیا تھا باربیکیو پلیٹر کا اور ساتھ میں جو ہے پراتھے تھے کچھ فرائے والے ڈیپ فرائے والے پراتھے کہا تھا انہوں نے کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے جو طوے پہ ہم پراتھے ہلکے سے بناتے ہیں آئل گھی میں تو یہ آرڈر ملاتا تو یہاں پر جو ہے نا مجھے سی کوا بنانے تھے اور جی بنانے تھے دکھا اس کے ساتھ چٹنی ہے تھوڑی سی ریشن سیلیڈے اور پراتھے اچھا اس کو اور مزید ڈیکوریشن کے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور مزیدار بنانے کے لیے نا میں نے اس میں فرائز بھی ایڈ کر دی تھے تاکہ جن کا آرڈر ان کو اچھا لگے اور یہاں پر بچے کہہ رہے تھے ہمیں آپ تھم نے ایسے کریں کہ خیر مجھے تو یہ سب چیزیں نہیں آتی لیکن بچے گئے رہے تھے تو میں نے کہا چلو ٹریک کرتی ہوں میں نے کہا فضول ہے جلدی جلدی سے ویڈیو بنائیں اور جلدی جلدی سے جن کا آرڈر ان کو بھیجا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا تو کومنٹس میں ضرور بتائی گا چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ اچھی سے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ